پاکی وزیردہ فرانہ سنولہ سب کہہ رہے ہیں کہ کابینہ اگر منظوری دے تو میں امران خان کو گرفتار کرنے کے لئے تیار ہوں اگر ایسا ہو جاتا ہے یعنی امران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو رد عمل کیا ہوگا میرے خیال ہے کہ یہ جو گیدر بھبکیاں ہر وقت دیتا رہتا ہے نا اس سے تو ویسی شرم آنی چاہتا ہے میں تو کئی دفعہ دل میں سوچتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو انسانوں میں شامل کرتا ہے یا نہیں کیونکہ انسانوں والی تو کوئی بات نہیں ہے ان کے اندر اور نہ انسانی ہے تا کسی قسم کی مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی آکے باتیں اس کو انکیرین منسٹر بنایا ہے یہ ایک قاتل انسان ہے قتل کر رکھے ہیں اس نے اس کی جب یہ انکیرین منسٹر تھا تو آپ کو پتا ہے وہ مولٹاون کا سانیاں ہوا اب پچیس کو انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ آپ کے سامنے ہیں نا یعنی میں دو منٹ سوچتا ہے مطلب چھوڑو ساری باتیں میری عمر بہتر سال میں سینئر سے چل سن ہوں میں ایک ڈاکٹر ہوں میں ایک پروفیسر ہوں میں پروفیسر میں ساری زندگی حکومت کی خدمت کی اور ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی ہسپتالوں کے اندر تم نے مار مار کے وہاں ہماری گاڑی کو توڑتا ہوں کہ ایک ڈنڈا لگنا تھا میرے سر پہ کافی ہونا تھا میرے لیے تو جو میری عمر ہے انہوں نے کیا نہیں کیا انہوں نے وہ ظلم ڈھائے آپ سوچ بھی سکتی ہیں اور میں اتنی تکلیف تھی کہ وہ بیچارے میرے جو کارکن تھے وہ میرے ساتھ اسی لیے کھڑے ہوئے تھے کہ میں وہاں کیوں کہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ مار کھا کھا کے ان کا حشر گوا باتا ہے یہ اتنا ظالم انسان ہے اللہ تعالیٰ بس اس کو نیک ہدایت دے انسان تو یہی دعا کر سکتا ہے کہ ایسے ظانبوں کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے وہ عمران خان جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ایک حد تک ہی ظلم کا نظام چل سکتا ہے آجا صدر مملکت سے بھی نا رانہ صنعاللہ صاحب نے استیفہ کا مطالبہ کیا کہہ رہے ہیں جی وان صدر میں بیٹھے شخص کو اخلاقی طور پر عدالتی فیصلے کی پاسداری کرتے ہوئے استیفہ دے دینا چاہیے تو ان کو ایسا جو بیان ہے وہ زیب دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ رانہ صنعاللہ کو استیفہ دے دینا چاہیے کوشش کرنی چاہیے ہر چیز سے ان کا استیفہ ہو جائے جس طرح کا وہ انسان ہے میرے تو کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسا ملک ہیں کہ ہمارا انٹیریئر منسٹر ایک قاتل ہے اور ایک کرمنل ہے وہ بیٹھا ہے اس انٹیریئر منسٹر کبھی دیکھا ہے ایسے بھی ملک ہیں کہ یہاں جو آپ کا انٹیریئر منسٹر ہے وہ قتل میں ملوث ہو ان کے اپنا ہی وہ بتا نا وہ کیا کہتے ہیں شیر علی صاحب وہ جو اپنے فیصلہ باد کے جنرل نے ان پر الزام لگایا تھا کہ بائیس قتل نہیں ملو نہیں کیے یہ پدہ نہیں اٹھارہ قتل کیے اور کہ قتل اتنے کیے میں ان کو نمبر ہی بھول جاتے ہیں پھر جو یہاں مول ٹاؤن میں ہوا سانیہ انہی کے اس میں ہوا پھر جو ہمارے ساتھ کیا گیا مجھے تو کئی وہاں جب آپ دیکھیں نا ڈی چوک پہ بوڑے لوگ آئے ہوئے عورتیں آئے ہوئے بچے آئے ہوئے آپ نے شیلز بتیس ہزار شیلز اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس دن مجھے اتنا افسوس ہوا ان کے ایک منسٹر صاحب بتا رہے تھے میرے ساتھ پروگرام میں تھے کہ جی آپ کو نمبر وہاں تو دس ہزار شیلز ہی پینتیس ہزار ہمارے پاس ہوتی ہیں ہاں اب ہم نے پینتیس ہزار منگوالی ہے کہ تم ہم کو دھمکیاں دیتے ہوں تم یہ دھمکیاں دیتے ہوں کہ تم نے پینتیس ہزار تیر گیا شیل بنگا لی ہے اگر تم جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہوتے تو اتنا دل رکھتے نا دیکھتے کس طرح لوگ آتے ہم نے تو تمہیں ایک دفع نہیں رکھا تم لوگ انہیں لانگ مارچے کرتے تھے چار روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تھی پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے بجلی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے گیس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے لوگ بلبلہ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے وہ تو باں باں جو کرتے تھے آپ کیوں نہیں باں باں کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے